دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہم بستری کے بیس سوالوں کے جواب بتائیں گے کہ اسلام میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیا کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا ٹھیک ہے یا بیوی کے پچھلے حصے میں ہم بستری کرنا چاہیے یا نہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم ذرا کھل کر بات کریں گے اس لئے آپ سے ریکویشٹ کرتے ہیں کہ ائر فون لگا لیں دوستو بیوی سے ہم بستری کے دوران کئی ایسے کام ہیں جو اسلام میں حرام اور ناجائز ہیں ان کاموں کے بارے میں ناجاننے کی وجہ سے لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ کام مکروح اور ناپسند ہوتے ہیں جنہیں بھی نہیں کرنا چاہیے ہم بستری میں جو کام حرام ہیں انہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے اور جو مکروح ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے اسلام میں صرف وہ کام کرنے کی اجازت ہے جو حلال اور جائز ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے کام حلال ہیں اور کون سے حرام اس لئے ہم نے سوچا کہ ایک ایسی ویڈیو بنائیں جس میں ان سبی سوالوں کے جواب دیا جا سکیں ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ اسلام میں کون سے طریقے صحیح ہیں اور کون سے غلط ویڈیو بہت ہی جانکاری سے بھری ہوئی ہے پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا یہ ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں آپ پوچھنے میں شرماتے ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں اس لئے اُلٹے سیدھے کمنٹ نہ کریں اور ویڈیو پوری دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر تین کیا ہم بستری سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں ہم بستری سے پہلے شوہر بیوی کا اور بیوی اپنے شوہر کے کپڑے اتار سکتی مطلب میاں بیوی دونوں ہم بستری سے پہلے ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں لیکن پورے طور پر ننگے ہونا یا ننگے ہو کر ہم بستری کرنا یہ درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے اس لئے ایسا کرنے سے بچیں چوتھا سوال کیا بیوی کے پچھلے حصے میں ہم بستری کرنا جائز ہے پچھلا حصہ یعنی بیوی کی شرمگاہ کا پچھلا حصہ یعنی بیک سائیڈ کے راستے سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں اسلام میں بیوی کے پچھلے حصے سے امبستری کرنا حرام ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اگر شوہر اپنی بیوی کو ایسا کرنے کو کہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو منع کرے اور سمجھائے کہ یہ حرام ہے ایسا کرنے سے ہم دونوں گنے گار ہوں گے لہٰذا بیوی کے پچھلے حصے سے امبستری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اسلام میں حرام ہے نمبر پانچ بیوی کے شرمگاہ کو چومنا یا موہ میں لینا کیسا ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں آج کل کے نوجوان جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں یاد رکھیں اس طرح کی حرکت بہت ہی غلط درجہ کی حرکت ہے اور حرام ہے شرمگاہ ایک گندی جگہ ہوتی ہے وہ نکاسی کی جگہ ہوتی ہے جسم کا گندہ پانی وہاں سے باہر نکلتا ہے جو ناپاک ہوتا ہے اس لئے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے نمبر سات کیا میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی دونوں رات میں ننگے ہو کر ایک ساتھ سو سکتے ہیں اگر دونوں ننگے ہو کر ایک ساتھ سوتے ہیں تو کیا گنے گار ہوں گے میاں بیوی رات کو ایک ساتھ ننگے ہو کر سو سکتے ہیں اس میں گناہ تو نہیں ہوگا مگر ایسا کرنا صحیح نہیں ہے تو اس لئے پوری طرح مکمل ننگے ہو کر مت سوئیں ایسا کرنا بہتر نہیں ہے نمبر آٹھ بیوی کے آنکھوں پر کپڑا باندھ کر اور بیوی کے ہاتھ پیر باندھ کر کھیلتے ہوئے ہم بستری کرنا یا بیوی اپنے شوہر کی آنکھوں پر کپڑا باندھ کر ہاتھ پیر باندھ کر ہم بستری کرے کھیلتے ہوئے تو ایسا کرنا کیا صحیح ہے یا ناجائز ہے میاں اور بیوی دونوں راضی ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں مطلب اگر بیوی راضی ہے تو شوہر بیوی کے آنکھوں پر کپڑا باندھ سکتا ہے اور کھیلتے ہوئے مجھتری کرنے کے ارادے سے بیوی کے ہاتھ پہر بھی باندھ کر ایسا کر سکتا ہے اور ہم مجھتری کر سکتا ہے مگر دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے اسی طرح بیوی بھی اگر شوہر کے ساتھ کھیلتے ہوئے مجھتری کرنے کے ارادے سے ایسا کرنا چاہے تو وہ بھی ایسا کر سکتی ہے اور اس میں بھی رضا مندی دونوں کی ہونی ضروری ہے مگر بار بار ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے نمبر دس بیوی کے پورے جسم پر کہیں بھی کوئی میٹھی چیز لگا کر جسم کو چاٹنا کیسا ہے مطلب بیوی کے جسم پر کہیں پر بھی چوکلیٹ کریم وغیرہ لگا کر اس کے جسم کو چاٹنا کیا یہ صحیح ہے تو سنیں بیوی کے جسم کو زبان سے چاٹنا یہ درست نہیں ہے اگر آپ کو پیار کرنا ہے تو آپ بیوی کے پیشانی گال یا ہوت کو چوم سکتے ہیں پر پورے جسم کو چاٹنا یہ درست نہیں ہے یہ انسانوں کا نہیں جانوروں کا طریقہ ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب جانور پیار کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے جسم کو زبان سے چاٹتے ہیں تو اس لئے انسان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے اب رہی بات جسم پر چوکلیٹ یا کوئی میٹھی چیز لگا کر چاٹنا تو یہ بھی ویشٹن کلچر ہے مسلمانوں کو غیر مذہبی طریقے بلکل بھی نہیں اپنانے چاہیے نمبر گیارہ کیا بیوی اپنے شوہر کے نفس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر یعنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کھیل سکتی ہے یا چوم سکتی ہے شوہر کا اپنی بیوی کے پورے جسم پر حق ہوتا ہے اور اسی طرح بیوی کا بھی اپنے شوہر کے پورے جسم پر حق ہوتا ہے بیوی جب چاہے اپنے شوہر کے جسم کے کسی بھی حصے کو چھو سکتی ہے پکڑ سکتی ہے کھیل سکتی ہے اور چوم بھی سکتی ہے مگر شرمگاہ کو چھوڑ کر شرمگاہ کو چھومنا یا اس کے ساتھ کھیلنا یہ درست نہیں ہے ایسا کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے بیوی کو اپنے شوہر کے شرمگاہ کے ساتھ کھیلنا یا چھومنا نہیں چاہیے اس کے علاوہ دیکھ سکتی ہے چھو سکتی ہے پکڑ سکتی ہے مگر بلا ضرورت ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے نمبر بارہ کیا شوہر اپنی بیوی کے شرمگاہ کے ساتھ ہاتھ سے کھیل سکتا ہے یا بیوی کی شرمگاہ کو ہاتھ سے چھو سکتا ہے اس سوال کا بھی وہی جواب ہوگا جو پچھلے سوال کا تھا شوہر جب جاہے اپنی بیوی کے جسم کے کسی بھی حصے کو اس کی اجازت سے چھو سکتا ہے پکڑ سکتا ہے کھیل سکتا ہے اور چوم بھی سکتا ہے مگر شرمگاہ کو چھوڑ کر شرمگاہ کو چھومنا یا اس کے ساتھ کھیلنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے شوہر کو اپنی بیوی کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلنا یا اس سے چومنا نہیں چاہیے اس کے علاوہ دیکھ سکتا ہے چھو سکتا ہے پکڑ سکتا ہے مگر بلا ضرورت ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے نمبر چودہ شوہر کے کہنے پر کیا بیوی رات کو شوہر کے ساتھ مختصر کپڑے پہن کر سو سکتی ہے یعنی پورے کپڑے نہ پہنے بلکہ کیول شرمگاہ اور پستان کو ڈھکنے کے لیے چھوٹے کپڑے پہن کر کیا سو سکتی ہے بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے مختصر کپڑے پہن کر آنا یہ جائز ہے مطلب بیوی اپنے شوہر کے سامنے چھوٹے کپڑے پہن کر یا کیول اپنی شرمگاہ کو ڈھک کر آ سکتی ہے اور رات کو سو سکتی ہے یہ جائز ہے نمبر پندرہ کیا میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں نہا سکتے ہیں جی ہاں میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں یہ جائز ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ دونوں اپنی اپنے شرمگاہ کو ڈھک کر ہی غسل کریں مطلب بیوی اپنے شرمگاہ کو کسی کپڑے سے ڈھکے اور اسی طرح شوہر بھی اپنے شرمگاہ کو ڈھکنے کے لیے نکر یا لونگی پہنے اور پھر دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں نمبر سولہ کیا میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے زیر ناف کے بال کاٹ سکتے ہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے زیر ناف کے بال یعنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے اپنے اپنے شرمگاہ کے بال کاٹے مگر ایک دوسرے کے کاٹنا یہ عدب کے لحاظ سے غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر شوہر معذور ہے بیمار ہے یا ایسی کسی بڑی مجبوری میں کہ شوہر اپنا بال نہیں کار سکتا ہے یا بیوی اپنی شرمگاہ کے بال نہیں کار سکتی ہے تب شوہر اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے بال کار سکتی ہے مگر بینا کسی کارن کے صرف شوق یا مزے کے لیے ایسا کرنا غلط ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے نمبر سترہ کیا پورے کپڑے اتار کر ہم بزتری کرنا جائز ہے جب میاں بیوی نکاح میں آ گئے تو سارے پردے ختم ہو گئے اب شوہر اور بیوی جس حالت میں بھی ہم بزتری کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہ جائز ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورے کپڑے اتار کر ہم بزتری جائز تو ہے مگر کمرے میں اتنا اندھیرہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نہ چمکے یا پھر چادر وغیرہ اوڑ کر ہم بزتری کر سکتے ہیں نمبر اٹھارہ کیا ایک رات میں بیوی کے ساتھ کئی بار ہم بزتری کر سکتے ہیں اگر شوہر کے اندر پاور ہے طاقت ہے اسٹیمنہ ہے اور بیوی بھی راضی ہے تو ایک رات میں کئی بار ہم بزتری کرنا جائز ہے لیکن ایک رات میں کئی بار ہم بزتری کرنا صحیح نہیں ہے اس سے دھیرے دھیرے شوہر کے جنسی خواہشات کم ہونے لگتے ہیں اور وہ کمزور ہونے لگتا ہے اس لئے ایک رات میں ایک ہی بار ہم بزتری کریں کئی بار کرنے سے بچنا چاہیے نمبر انیس ہم بجتری سے پہلے بیوی کو تیار کرنے کے لیے اس کے جسم کو مالش کرنا یا اس کے جسم کے ساتھ کھیلنا یا سہلانا کیا صحیح ہے ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز تو ہم بجتری سے پہلے بیوی کو تیار کرنے کے لیے اس کے جسم پر مالش کرنا بالکل صحیح ہے بلکہ ایسا کرنے سے میاں بیوی دونوں کے بیچ اور زیادہ پیار بڑھتا ہے اگر شوہر کا ہم بجتری کرنے کا من ہے اور بیوی راضی نہیں ہے تو ایسے میں شوہر اپنی بیوی کو تیار کرنے کے لیے ایسا کر سکتا ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے نمبر بیس کیا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہم بجتری کرنا جائز ہے ہم بجتری کیا بہترین طریقہ بجتر پر لیٹ کر کرنے کا ہے مگر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کرنے سے منا بھی نہیں کیا گیا ہے اس کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے ایک جگہ آتا ہے کہ بیوی کے پچھلے حصے کو چھوڑ کر جیسے چاہو ہم بجتری کر سکتے ہو مگر بہتر طریقہ لیٹ کر ہی ہوتا ہے تو میرے دوستو یہ تھے ہم بجتری کے حوالے سے بیس سوال اور ان کے جواب یہ سبھی مسئلہ ہر مسلمان بھائی بہن کو پتا ہونا چاہیے امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی مسئلوں کے بارے میں جان گئے ہوں گے اگر آپ کے مند میں ابھی بھی کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے اُلٹے سیدھے کمنٹ نہ کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں موسیقی